اس ویچ بڑی خور مل رہی ہے مانسر سے جہاں کسان مہا پنچائت کا فیصلہ مانسر سے اس ویچ بڑی خور 18 ستمبر کو پنچ گاؤں چوک پر جھٹیں گے کسان موقع پر لیا جائے گا فیصلہ آر پار کے موڑ میں ہے کسان مانسر سے بڑی خور کسان مہا پنچائت کا فیصلہ اس ویچ مانسر سے خور دیکھ رہے ہیں 18 ستمبر کو پنچ گاؤں چوک پر جھٹیں گے کسان موقع پر لیا جائے گا فیصلہ آر پار کے موڑ میں کسان بڑی خور مانسر سے ہے جہاں کسان مہا پنچائت کا فیصلہ لیا گیا ہے اور 18 ستمبر کو پنچ گاؤں چوک پر کسان جھٹیں گے موقع پر لیا جائے گا فیصلہ بڑی خور مانسر سے دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر کسان مہا پنچائت کا فیصلہ لیا گیا ہے 18 ستمبر کو پنچ گاؤں پر چوک پر جھٹیں گے کسان اس بیچ ہمارے ساتھ جلد جانکاری کے ساتھ سوسیل سنگھ ہمارے ساتھ فان لائن پر جڑے ہوئے ہیں سوسیل کیا خود جانکاری ہے کسان مہا پنچائت کا فیصلہ لیا گیا ہے اس بار کیا کس طریقے سے آر پار کے مور میں دکھائی دی رہے ہیں کسان بیلکل دیکھیں کہ مہا پنچائت کسانوں کا ہوا مانسر میں اور تمام ہڑیانہ سے لے کر اُتر سویش سے بھی تمام کسان نیتا یہاں پہنچے تھے حالانکہ راکیش کی چیت نہیں پہنچے لیکن ان کا پرتینی بھی جرور پہنچا تھا جرنام کی سڑھونی کی بھی پتینی بھی یہاں پہنچے تھے اور سب نے سور میں ایک باپ سے مہر لگائی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے چونکہ پہلے اس سے پہلے آج سترسروہ دین تھا دھرنے کا اور اس سے پہلے کئی دھرہ پکش میں بھی تھا کہ وہی اگر معاوضہ بڑھا کر سرکار دیتے وہ لے 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 کہ آج کی مہر پنچاہ میں ایک ہوا ہے کہ معاوضہ نہیں لیا جائے گا سرکار جارہ کروڑ یا پندرہ کروڑ ہی کیوں نہ دے وہ معاوضہ نہیں لیں گے زمین نہیں دیں گے یہ سب ایسا لگایا ساں پہ سوریت کاروائی کیسے ہو سرکار کیسے ان کی باتوں کو سنے اس کو لے کر 18 ستمبر کو ایک کال کیا گیا ہے میٹنگ کال کی گئی ہے اور وہ میٹنگ پہ چھوک پہ جو ہائیوے پہ ہے اور جہاں کئی ایم پی بھی جڑتا ہے وہاں پہ میٹنگ کال کی گئی ہے اور وہاں ابھی تک اس کا کھلاسہ نہیں ہوا کہ میٹنگ میں کیا ہوگا لیکن جس طرح سے تیاری دکھی اور سب ہی وقت آؤں نے جس طرح سے سرکار کو گھیڑا ہے یا کرویا مروکی سپتی کی بات کی ہے اس سے ساپ لگتا ہے کہ کچھ بڑا ضرور ہونے والا ہے اور 18 ستمبر کو یہ ابھی مانا جا رہا یہ جو کسان اوگر لوگ ہیں یہ تمام سرک بھی جام کریں گے ہائیوے بھی جام کریں گے اور جس طرح سے تیاری ان کی ہے اور جس طرح سے آج کال دیا گیا ہے اسٹیج سے تو ساپ لگتا ہے کہ ابھی لڑائی آر پار کی موڈ میں ہے سوسیل جی یہ جو مہا پنچائیت کو بلائی گئی ہے جہاں پر یہ کون سے بینر تلے جو ہے بلائی جا رہی ہے کون سا بڑا چہرہ یہاں پر نیترد کرے گا کسانوں کا سب ہی کسان شامل ہیں اور کسان ہی سارے شامل ہیں اور کسان موجود رہیں گے سب ہی بیپکشوں کو بھی چونکہ سندر میں جب بات چیت کی گئی کہ آخر کون کون سے بڑے نام ہوں گے تو ان کا کہنا تھا کہ سب کو کال دیا جائے گا چاہے وہ پاکش کے نیتا ہوں بیپاکش کے ہوں ہم سب کو بلائیں گے اور سب کو بلانے کے بعد وہاں وہی پہ موقع پر ہی کلیئر کیا جائے گا کہ آخر اس میں کہ آپ فیصلہ لیا جائے لے کہ نیشت طور پر جیس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور جیس طرح سے ایک کال بلائی گئی ہے اس سے صاف لگتا ہے کہ اس نے اس چیتی نیشت طور پر بھائی آوا ہوگی اور ابھی ڈسکلوز نہیں کرنے کے پیچھے بھی لی جانے ہے کہ کہیں نہ کہیں پوری تیاری کے ساتھ کسان اتریں گے پڑکوں پر اتریں گے